لمحے بھر کے لیے بڑے غارشے اس کی طرف دیکھا پھر اب الفضل کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب الفضل ہم نے تم سے کیا لینا ہے پھر تمہارے پاس گمراہی اور بدی کے سوا دینے کے لیے ہے ہی کیا آج دن کے پہلے پہر تم میرے گھر گئے تھے اور دینِ الٰہی کے سلسلے میں تم نے مجھ سے گفتگو گی تھی جب میں نے تمہاری انگیخت پر اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اب الفضل تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہارا نام تبدیل کر دیا جائے گا اب الفضل میں تو تمہارے پاس یہ التماس لے کر آیا تھا کہ تم مجھے پابا زنجیر کرنے اور زندان میں ڈالنے کے لیے جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا نہ کر سکو اور تمہیں اپنا نام تبدیل کرنا پڑے اب الفضل نے اس موقع پر کھا جانے والے انداز میں آدل خان کی طرف دیکھا اس کے بعد ایک نگاہ غلط اس نے بھیر سنگ پر ڈالی ساتھ ہی بول اٹھا آدل خان یہ تم نہیں بول رہے تمہارے اندر بھیر سنگ بول رہا ہے سنو آدل خان میں نے تمہارے ساتھ مدت مقرر نہیں کی تھی کوئی محلت نہیں دی تھی کہ اس محلت کے اندر میں تمہیں پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اگر ایسا نہ کر سکا تو اپنا نام بدل لوں گا یہ واقعہ اور حادثہ آج ہی تو پیش آیا ہے اور آج ہی اگر میں تمہیں زندان میں نہیں ڈال سکا تو آدل خان ابھی بڑا وقت پڑا ہے تم بھی یہاں ہو میں بھی اور مہابلی بھی یہی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈالے بغیر دم نہیں لوں گا اس موقع پر آدل خان اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا اس کے ایسا کرنے پر اب الفضل کانپ گیا تھا یہاں تک کہ آدل خان کی پر رو باواز سنائی دی اگر تم اہد کرتے ہو کہ کسی نہ کسی روز مجھے پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈالو گے تو پھر میں آج ہی تمہارے سامنے اہد کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی مخالفت کی بنا پر میرا اور تمہارا آمنہ سامنا کسی جنگ کسی مارکے میں ہوا تو میں تمہاری گردن ضرور کاٹوں گا آدل خان کے ان الفاظ پر اب الفضل کا رنگ پیلا ہو گیا تھا تاہم وہ آگے چل دیا اور مدھم سے لہجے میں کہنے لگا یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کی گردن کاٹتا ہے اس کے ساتھ ہی اب الفضل آگے بڑھ گیا جبکہ آدل خان اور بھیر سنگ وہاں سے مڑے اور انہوں نے موجودہ چاک رنگ محل کا روح کیا تھا دونوں تیز تیز چلتے ہوئے جب بالماتہ مندر کے پاس پہنچے تو مغرب کی آزان کی آواز سنائی دی اس پر بھیر سنگ کو مخاطب کرتے ہوئے آدل خان کہنے لگا بھیر سنگ برا مت ماننا بھیر سنگ برا مت ماننا مغرب کی آزان ہو گئی ہے یہاں قریب ہی مسجد مفتیاں ہے میں وہاں نماز ادا کرتا ہوں کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم رکو تاکہ میں تمہاری دعوت کر سکوں جواب میں بھیر سنگ مسکر آیا اور کہنے لگا اس کی کوئی ضرورت نہیں تم مغرب کی نماز ادا کرو میں اتنی دیر تک بالماتہ مندر میں داخل ہو کر مندر کا جائزہ لیتا ہوں اس لیے کہ یہ مندر دیکھنے کا مجھے بڑا شوق تھا چنانچہ آدل خان تو آگے بڑھ گیا اور بھیر سنگ بالماتہ مندر میں داخل ہو گیا جہاں تک بالماتہ کے مندر کا تعلق ہے تو یہ مندر موجودہ شاہ عالمی دروازے کے موجودہ شاہ عالمی دروازے کے کھوچائے بالماتہ میں تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ مندر لاہور میں لوڈی خاندان کی حکومت کے دوران تعمیر ہوا اس مندر سے متعلق روایت ہے کہ لوڈیوں کا ایک لشکر ہندوستان سے واپس جانے کے لیے اس محلے کے قریب شب بسری کے لیے قیام فزیر ہوا چنانچہ مقامی ہندو سوداگر اپنے قالین کمبل اور دیگر اشیاء خورونوش کو فروخت کرنے کے لیے جب لوڈیوں کے اس لشکر میں گئے تو ان مقامی ہندو سوداگروں نے ایک مسلمان لشکری کے پاس بالماتہ کی مورتی دیکھی اور بڑے حیران اور پریشان ہوئے وہ مورتی اس مسلمان لشکری نے کہیں سے لوٹ مار میں حاصل کی تھی چنانچہ ان سوداگروں نے بہت سا مال دے کر اس مسلمان لشکری سے وہ مورتی حاصل کر کے وہاں ایک مندر بنا لیا یہ مندر زمین سے لگ بھگ آٹھ زینیں انچا تعمیر کیا گیا تھا گمبت پر تلائی کلف نصب کیا گیا تھا اور ہر اتوار اور منگل کو رت جگہ ہوا کرتا اور ہر اتوار اور منگل کو رت جگہ ہوتا اور پرشاہ تقسیم ہوتا دوسری طرف عادل خان مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد مفتیاں میں داخل ہوا یہ مسجد بھی اپنی قدامت کے لحاظ سے قابل احترام ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سلطان بحلول لودھی کے زمانے میں 1442 سیسوی میں ایک شخص مفتی کمال الدین نے موجودہ چاک رنگ محل کے قریب کوچائے مفتیاں میں تعمیر کرائی تھی اس میں دینی تعلیم کے لیے مدرسہ بھی قائم کیا گیا تھا جس میں ان کی اولاد دو پشتوں تک مسلسل درس و تدریس میں مر مسلسل درس و تدریس درس و تدریس میں مصروف رہی اسی مسجد کی مشرقی دیوار کے ساتھ حویلی نبواب میاں خان تعمیر ہوئی سک اہد میں یہ کھنڈر ہو گئی تو کنر نحال سنگھ تو کنر نحال سنگھ کے داروغہ استبل دلاور خان نے مسجد کے سہن میں حویلی تعمیر کرنا شروع کی تو مسلمانوں کو خوش آیا راجہ کھڑک سنگھ نے حویلی کی تعمیر بند کر آئی اور مسلمانوں کو مسجد بنانے کی ترغیب دی چنانچہ مفلوک الحال مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے جو مسجد بنائی وہ ایک بارش بھی برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی بعد ازا لاہور کے رئیس نواب عبد المجید خان نے اس مسجد کو اثر نو بڑی پختگی کے ساتھ تعمیر کر آیا بہرحال عادل خان نے مغرب کی نماز مسجد مفتیاں میں ادا کی اور اس کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف ہو لیا تھا اکبر اپنے لاو لشکر عمراء اور سالاروں کے ساتھ برابر لاہور میں قیام کیا ہوئے تھا کہ دکن کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے خصوصیت کے ساتھ خان دیش کی طرف سے اکبر کو بری خبریں ملنے لگی جن کی بنا پر اکبر نے لاہور سے فتح پر سیکری واپس جانے کا عظم کیا اکبر نے لاہور کو اپنا دارالحغومت اس لیے بنایا تھا کہ اسے ان دنوں تین خطرات تھے پہلا خطرہ کشمیر کی طرف سے جسے اکبر اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا اور ایسا کر چکا تھا کشمیر اب اس کی سلطنت کا حصہ تھا دوسرا خطرہ اسے اپنے بھائی حکیم مرزا سے تھا جو ان دنوں کابل کا حکمران تھا وہ خدشہ بھی اس کا جاتا رہا اس لیے کہ حکیم مرزا فات ہو چکا تھا اور اب وہ سارا علاقہ براہ راست اکبر کی گمانداری میں آ چکا تھا تیسرا اور سب سے بڑا خطرہ ان دنوں اکبر کے لیے عبداللہ عزبک کی طرف سے تھا عبداللہ عزبک کسی دور میں نہ صرف اکبر کے لشکر میں سب سے اچھا سب سے صاحب حیثیت سالار ہوا کرتا تھا بلکہ وہ اکبر کے رشتہ داروں میں سے بھی تھا اکبر کے ناروہ سلوک کی وجہ سے پہلے وہ گجرات کی طرف بھاگا پھر وہاں سے منزل پر منزل مارتا ہوا شمال مغرب کی طرف گیا اور چھوٹا سا ایک لشکر جمع کر کے اس نے بدخشاں پر قبضہ کر لیا اور اب اس نے بدخشاں میں اپنی حکومت مضبوط اور مستحکم کر کے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور جن دنوں اکبر نے دینِ الٰہی کی ابتداء کی تھی عبداللہ عزبک برابر اسے توہین آمیز خطوط لکھتا رہا تھا اور اسے اپنے خطوط میں ملہد اور کافر کہہ کر مخاطب کرتا رہا چونکہ اکبر عبداللہ خان سے بھی خدشہ محسوس کر رہا تھا لہذا اس سے نمٹنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ لاہور میں قیام کرے اسی دوران اکبر کی مملکت میں ایک سازش بھی اٹھی اس سازش کے محرک تین افراد تھے پہلے پہلا راجہ مان سنگھ دوسرا اکبر کا سرکردہ امیر عزیز کوکا تیسرا اکبر کا چہیتا اور اس کے نئے دین کا خلیفہ اب الفضل تھا ہوا یوں کہ ایک روز اب الفضل اپنی رہائشگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا کہ راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا دونوں اس سے ملاقات کے لیے آئے چونکہ راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا اکبر کے مونچڑے عمرہ میں سے تھے لہذا اب الفضل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا بیٹھ جانے کے بعد گفتگو کا آغاز راجہ مان سنگھ نے کیا تھا وہ اب الفضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں اور عزیز کوکا دونوں آج ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہم دونوں یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس کے سلسلے میں آپ ضرور نہ صرف ہم سے تعاون کریں گے بلکہ ہماری مدد بھی کریں گے راجہ مان سنگھ جب خاموش ہوا تو اب الفضل کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا حیران اور پریشان بھی تھا یہاں تک کہ اس کی آواز راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کی سماعت سے ٹکرائی اب الفضل کہہ رہا تھا مان سنگھ یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو میری مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے تم دونوں آئے ہو اب الفضل کے اس سوال کے جواب میں اس بار پھر راجہ مان سنگھ بول اٹھا کہنے لگا آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اکبر نے شہزادہ سلیم کو علاباد کا حاکم مقرر کر دیا ہے اور وہ علاباد جا چکا ہے آپ شہزادہ سلیم کے اتوار سے بھی واقف ہیں وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اب وہ افیون کا عادی ہوتا جا رہا ہے اب یہ سوچیں کہ کیا شہزادہ سلیم اس قابل ہے کہ اکبر کے بعد تخت و تاج کا مالک اور بارس اسے بنایا جائے اکبر کے دونوں دوسرے بیٹے مراد اور دانیال بھی یوں ہی سے ہیں اور تم جانتے ہوگے مراد اور دانیال سلیم کے نسبت زیادہ دھت رہنے والے ہیں اور زیادہ نشہ استعمال کرنے والے ہیں تم میرے پاس یہ تجویز لے کر آئے ہو کہ اکبر اپنے بعد سلیم کو ولی اہد مقرر نہ کرے تو پھر میں تم پر واضح کر دوں کہ مراد اور دانیال میں سے بھی کوئی اس قابل نہیں کہ وہ اکبر کے بعد تخت و تاج کا مالک بنے میں تم پر یہ بھی آیاں کر دیتا ہوں کہ جہاں میں ولی اہد کی حیثیت سے سلیم کو پسند نہیں کرتا وہاں مراد اور دانیال دونوں بھی اس قابل نہیں ہیں اب الفضل کے ان الفاظ سے راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا دونوں خوش ہو گئے تھے لہٰذا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے راجہ مان سنگھ پھر بول اٹھا اب الفضل آپ کی گفتگو نے ہم دونوں کو خوش کر دیا ہے ہم جہاں سلیم کو سلطنت کا ولی اہد دیکھنا نہیں چاہتے وہاں ہم مراد اور دانیال کے حق میں بھی نہیں ہیں وہ دونوں سلیم سے بھی گئے گزرے ہیں لہٰذا تخت و تاج اور سلطنت کی باگ ڈوڑ جو بجا طور پر اکبر کے بعد ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق دار ہے اور وہ جہانگیر کا بیٹا خسرو ہے جہاں تک جہانگیر کا تعلق تھا تو وہ شروع سے ہی اکبر کا پسندیدہ بیٹا تھا اور اکبر نے اس کی پرورش انتہائی ناز و نام سے کی تھی ممتاز علماء وقت نے اسے عربی، فارسی، ترکی، ہندی کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ، ریاضی اور علم نجوم وغیرہ کی تعلیم دی تھی اور پندرہ سال کی عمر میں شہزادہ سلیم کی شادی ریاست امبر کے راجہ بھگوان داس کی لڑکی راج گماری مان بھائی سے ہو گئی تھی اور مان بھائی کے بطن سے ہی چھے اگست پندرہ سو اٹھکتر کو جہانگیر کا بیٹا شہزادہ خسرو پیدا ہوا تھا اور اسی خسرو کو اب راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا اکبر کے تاج و تخت کا مالک بنانا چاہتے تھے اکبر کے اب تین ہی بیٹے حیات رہ گئے تھے ایک سلیم ایک دانیال اور مراب ان کے علاوہ بھی اکبر کے ہاں بچے پیدا ہوئے لیکن وہ نہایت کام امری میں وفات پاتے رہے جس کی بنا پر اکبر کی نگاہیں سلیم پر ہی جمی رہتی تھی چونکہ سلیم کو شروع ہی سے اکبر پسند کرتا تھا لہٰذا اکبر نے پندرہ سال کی عمر ہی میں اس کی شادی کر دی تھی جبکہ جہانگیر اکبر کی بیوی جودہ بھائی کے بطن سے تھا جو جے پور کی راج کو ماری تھی راجہ مان سنگھ خسرو کو اس لیے تاج و تخت کا مالک بنانا چاہتا تھا کہ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا تھا اس لیے کہ جہانگیر کی بیوی راج کو ماری مان بھائی راجہ مان سنگھ کی بہن تھی اور عزیز کوکہ شہزادہ سلیم کی بجائے اکبر کے بعد خسرو کو اس لیے تخت و تاج کا مالک دیکھنا چاہتا تھا کہ خسرو اس کا داماد تھا اب دونوں کے نظریات یہ تھے کہ اکبر کے بعد تخت و تاج کا مالک جہانگیر بن گیا تو وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے اور جہانگیر انہیں ایک طرح سے محدود کر کے رکھ دے گا دونوں چاہتے تھے کہ اگر اکبر کے بعد شہزادہ سلیم کی بجائے اس کے بیٹے خسرو کو ہندوستان کی سلطنت کا حکمران بنا دیا جائے تو پھر خسرو بے شک تخت و تاج کا مالک ہوگا لیکن حکومت کے اصل اختیارات راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کے ہاتھ میں رہیں گے اور وہ جیسے چاہیں گے سلطنت کو چلائیں گے اس لیے کہ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا ہوگا اور عزیز کوکا کا داماد بس یہی سازش لے کر راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا ابو الفضل کے پاس آئے تھے ابو الفضل پہلے ہی بددیانت اور جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ دہریہ بھی تھا اور ایسی سازش اس کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی چنانچہ جب راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا اپنی بات مکمل کر چکے تو کچھ دیر ابو الفضل نے خاموشی اختیار کیا رکھی یہاں تک کہ راجہ مان سنگھ نے اسے قریدہ ابو الفضل ہم دونوں جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے اب ہم آپ کا جواب سننا چاہتے ہیں ابو الفضل کچھ دیر تک باری باری دونوں کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اس سلسلے میں تم دونوں پریشان اور فکر مند نہ ہو میں اس سلسلے میں مکمل طور پر تم دونوں کے ساتھ ہوں میں نہ صرف تمہاری میں نہ صرف تمہاری حمایت کروں گا بلکہ جہاں تک ممکن ہوا اس سلسلے میں مدد بھی کروں گا ابو الفضل کے یہ الفاظ سن کر راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اس بار عزیز کوکا بول اٹھا ابو الفضل سب جانتے ہیں کہ اکبر کی نگاہوں میں آپ کا مقام سب سے عالی اور عرفہ ہے اور اکبر آپ کی بات نہیں ٹالتا میں اور مان سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ آج سے میں اور مان سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ آج سے آپ اکبر کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیں کہ اس کے بعد ولی اہد کا صحیح حقدار سلیم نہیں بلکہ خسرو ہے اگر آپ ایسا کر گزریں تو اکبر کے بعد سلطنت میں سب سے اہم اور مضبوط عہدہ آپ کے پاس ہوگا یوں جانیے کہ ایسا ہونے کے بعد مملکت کی اصل باگ ڈوڑ آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گی ابو الفضل پھر مکرو ہنسی ہسا اور کہنے لگا مطمئن رہو میں آج ہی سے اکبر کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دوں گا کہ اس کے بعد شہزادہ سلیم کو نہیں سلیم کے بیٹے خسرو کو ولی اہد مقرر کیا جانا شاہیے اور مجھے امید ہے میں اکبر سے یہ کام کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اب بولو تم کیا کہتے ہو جواب میں راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا دونوں نے بہترین انداز میں ابو الفضل کا شکریہ ادا کیا بڑی ممنونیت کے ساتھ اس سے مسافہ کیا پھر اس سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے تھے اس طرح اکبر کی سلطنت میں تخت و تاج کے لیے ایک سازش کی ابتدا ہو گئی تھی آدل ایک روز فتح پر سیکری میں اپنی بیوی گملہ دیوی کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ آدل خان کا نائب اور چھوٹا سالار مشیر خان اس سے ملنے کے لیے آ گیا آدل خان نے دیکھا مشیر خان بڑا خوش اور مطمئن تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے جس تو جو بھرے انداز میں آدل خان نے اسے مخاطب کر کے پوچھا مشیر خان میں دیکھتا ہوں آج تم مجھے ضرورت سے زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہو جواب میں مشیر خان نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور کہنے لگا آدل خان میرے پاس خوش ہونے کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم نے جو آدمی مقرر کیے تھے انہوں نے بھیم نارائن اور چندر سین دونوں کا سراغ لگا لیا ہے ان الفاظ پر آدل خان ہی نہیں کملہ دیوی بھی چانک اٹھی تھی کملہ اس موقع پر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بڑی بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے آدل خان بولو تھا مشیر خان تم واقعی ایک اچھی خبر لے کر آئے ہو پر یہ بتاؤ کہ وہ دونوں کہاں چھپے ہوئے ہیں اس پر مشیر خان کہنے لگا دہلی کے شمال میں درائے جمعنا کے قریب ہی ایک سرائے ہے اس سرائے کے اندر بھیم نارائن اور چندر سین دونوں نے قیام کیا ہوا ہے سرائے کا مالک بھیم نارائن کا پرانا جاننے والا ہے اور بھیم نارائن اور چندر سین کے ساتھ وہ جنگجو بھی وہیں قیام کیے ہوئے ہیں جنہوں نے بھیم نارائن اور چندر سین کا ساتھ دیتے ہوئے رتن کو قتل کیا تھا اب بولیں آپ کیا رد عمل اب بولیں آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر آدل خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا مشیر خان میں ابھی اور اسی وقت اکبر کے پاس جاتا ہوں دکن کے ابتر حالات کی وجہ سے شہنشاہ چاندرولز تک دکن کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرے گا میں چاہتا ہوں اس کوچ سے پہلے پہلے ہم بھیم نارائن اور چندرسین پر گرفت کر لیں اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ لشکر کے ساتھ ہی دکن کی طرف روانہ ہو جاؤں تم ایسا کرو ان دستوں کو مستعید کر دو جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ کام کرتے رہیں میں شہنشاہ کی طرف جاتا ہوں اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتا ہوں اور ان سے اجازت لے کر پھر دہلی کا رکھ کرتے ہیں عادل خان کے ان الفاظ سے مشیر خان خوش ہو گیا تھا پھر وہ وہاں سے نکل گیا تھا اس کے جانے کے بعد کملہ نے عادل کو مخاطب کر کے کہا اس مہم میں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اس لیے کہ جن مسلح جوانوں نے میری بہن رتن کماری کو قدل کیا تھا میں انہیں ان کی شکلوں سے پہچانتی ہوں اور پھر آپ کے جانے کے بعد میں یہاں اکیلی رہنا بھی پسند نہیں کروں گی جب تک بھیم نارائن چندرسین اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مسلح جوانوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا میں اپنے لیے خطرات محسوس کرتی رہوں گی عادل خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا بڑے پیارے انداز میں اس نے کملہ کا شانہ تھپ تھپ آیا کہنے لگا تم بے فکر رہو اس مہم میں تم میرے ساتھ جاؤ گی تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھو میں اس سلسلے میں شہنشاہ سے بات کر کے لوٹتا ہوں اور پھر اپنی مہم کی طرف روانہ ہوتے ہیں عادل خان کے ان الفاظ پر کملہ خوش ہو گئی تھی یہاں تک کہ عادل خان وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا سیدھا اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا جو خبر مشیر خان لائیا تھا وہ پیش کی اس پر اکبر نے اسے اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی اور یہ اجازت ملنے کے بعد عادل خان اور مشیر خان اپنے مسلہ دستوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے چندر سین اور بھیر نارائن سے نمٹنے کے لیے فتح پر سیکری سے دہلی کا رخ کر رہے تھے ایک روز عادل خان اپنے نائب مشیر خان کے ساتھ اپنے محافظ دستوں کو لے کر دہلی کے نواں میں جمونہ کے کنارے ایک سرائے کے سامنے نمودار ہوا سب سے پہلے کچھ دستے اس نے سرائے کے چاروں طرف پھیلا دیئے باقی مسلہ جوانوں کو لے کر اس سرائے میں داخل ہوا پھر وہ اس طرف گیا جہاں سرائے کا مالک پیٹتا تھا اس کے سامنے جا کر عادل خان رکا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم اس سرائے کے مالک ہو؟ عادل خان اور مشیر خان کو چند مسلہ ساتھیوں کے ساتھ دیکھ کر سرائے کا مالک اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا تمہارا اندازہ درست ہے میں سرائے کا مالک ہوں چند لمحوں تک عادل خان نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا دوبارہ اسے مخاطب کیا دوبارہ اسے مخاطب کیا کیا دو اشخاص جن میں سے ایک کا نام بھیر نارائن اور دوسرے کا نام چندر سین ہے انہوں نے تمہاری سرائے میں قیام کر رکھا ہے عادل خان کے ان الفاظ پر سرائے کا مالک پریشان ہو گیا تھا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا سکا یہاں تک کہ عادل خان نے اسے مخاطب کیا ابھی تو میں نے تم سے ایک ہی سوال کیا ہے اور ایک ہی سوال سن کر تمہاری آواز لڑکرانے لگی ہے اور تمہارے ہونٹ ہل گئے ہیں انکھیں پتھرانا شروع ہو گئی ہیں دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بکے دیکھو مجھ سے جھوٹ مت کہنا میں جانتا ہوں بھیر نارائن اور چندر سین دونوں نے اپنے کچھ ہو دونوں نے اپنے کچھ ہوباش ساتھیوں کے ساتھ تمہارے ہاں قیام کر رکھا ہے اگر تم نے مجھے ٹالنے یا جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا کچھ مسلح جوانوں کو مخصوص اشارہ دے کر ہم پر حملہ آور ہونے کے لئے کہا تو یاد رکھنا میں سب سے پہلے تمہاری گردن ناپوں گا اس کے بعد تمہاری پوری سرائے کو آگ لگا دوں گا اس کے ساتھ ہی عادل خان نے ہاتھ آگے بڑھایا سرائے کے مالک کا بازو پکڑا اسے تقریباں گھسیٹنے کے انداز میں باہر لائے اس کے ساتھ سرائے کے بیرونی دروازے سے نکلا سرائے کے اردگرد عادل خان نے جو اپنے مسلح جوان پھیلا رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سرائے کے مالک کو کہنا شروع کیا ذرا حالات کا جائزہ لو تمہاری سرائے کے اطراف میں میں نے اپنے مسلح جوان کھڑے کر دیئے ہیں اب کوئی بھی سرائے سے نکل کر نہ بھاگ جانے میں کامیاب ہوگا نہ اپنی جان بچا سکے گا جہاں تک سرائے کے اندر کا تعلق ہے جتنے آدمی باہر ہیں اتنے آدمی سرائے کے اندر بھی ہیں اگر کسی نے غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو جہاں تمہاری زبان کٹے گی وہاں سرائے کے اندر قیام کرنے والے سارے لوگ بھی مارے جائیں گے لہٰذا جو کچھ میں پوچھتا ہوں سچ بتاؤ